ہے ہند میں انوکھا مرکز تغف زیدی عرش پہ جانا پل میں آنا سب کے بس کی بات نہیں عرش پہ جانا پل میں آنا سب کے بس کی بات نہیں اور کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں اور کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں کھارا پانی میٹھا کرنا روشن کرنا لکڑی کو کھارا پانی میٹھا کرنا روشن کرنا لکڑی کو اور سہرہ کو گلزار بنانا سب کے بس کی بات نہیں اور سہرہ کو گلزار بنانا سب کے بس کی بات نہیں حضرات 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 معلوم ایسا ہو رہا ہے جیسے کہ سب ہی حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے سو رہے ہوں اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہے تاکہ مجھے پڑھنے میں مازا ہے سلیئے ماشاءاللہ ایسے ہی زندہ دلی کا ثبوت دیتے رہے میں پڑھتا ہوں نفسی نفسی کے عالم میں اپنی آسی امت کو اور یہ کہنا کہ مت گھبرانا سب کے بس کی بات نہیں اور یہ کہنا کہ مت گھبرانا سب کے بس کی بات نہیں ارش پہ جانا پل میں آنا نفسی نفسی کے عالم میں اپنی آسی امت کو اور یہ کہنا کہ مت گھبرانا سب کے بس کی بات نہیں اور یہ کہنا کہ مت گھبرانا سب کے بس کی بات نہیں حضرات حضرات ناتے پاکے دو تین اشعار ہو اور اس کے بعد میں آزان ہو جائے گی میں پڑھ دیتا ہوں ایک عنوان قرآن ہے جان ختم نبوت پہ قربان ہے اے جوانان ختم نبوت اٹھو اے جوانان ختم نبوت اٹھو اے جوانان ختم نبوت اٹھو آپ کا منتظر آج میدان ہے آپ کا منتظر آج میدان ہے ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے جان ختم نبوت پہ قربان ہے قادیانی ہے غہدار دین و وطن قادیانی ہے غہدار دین و وطن کہ قادیانی ہے غہدار دین و وطن یہ تقاضہ اے ایوان و ایمان ہے یہ تقاضہ اے ایوان و ایمان ہے ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے جان ختم نبوت پہ قربان ہے ہم نے ہر دور میں تقضی سے رسالت سے لیے وقت کی تیز ہماؤں سے بغاوت کی ہے پوڑ کر سلسلے رجل سیاست کا خصو فقط اقنام محمد سے محبت کی ہے پھول بھی مہکتے ہیں پتیاں چمکتی ہیں کہ پھول بھی مہکتے ہیں پتیاں چمکتی ہیں گلشن مدینہ کی تیتلیاں چمکتی ہیں پھول بھی مہکتے ہیں پتیاں چمکتی ہیں یہ ہے فیض علماء کا دین ہے مدارس کی فیض ہے یہ علماء کا دین ہے مدارس کی ہر طرف جو محبت میں توپیاں چمکتی ہیں پھول بھی مہکتے ہیں پھول بھی مہکتے ہیں ہر طرف جو محفل میں توپیاں چمکتی ہیں پھول بھی مہکتے ہیں پتیاں چمکتی ہیں گلشن مدینہ کے تطلیاں چمکتی ہیں ہر طرف جو محفل میں توپیاں چمکتی ہیں حضرات ناتے پاک کے دو تین اشار بطور خاص ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی اس شیر کو توجہ کے ساتھ سنیں آج کل بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے خاص طور سے وہ حضرات اس شیر کو توجہ کے ساتھ سمجھا جاتا ہے میں پڑھتا ہوں ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی اور اس لیے پریشاں ہے آج امت مسلم اس لیے پریشاں ہے آج امت مسلم سنتی طریقے پر شادیاں نہیں ہوتی سنتی طریقے پر شادیاں نہیں ہوتی جو پیدا میرے کم لیوالیں نہ ہوتے جو پیدا میرے کم لیوالیں نہ ہوتے جو پیدا میرے کم لیوالیں نہ ہوتے زمانے میں ہر سو انجالیں نہ ہوتے اور یہ شیر آپ کے شہر کے نام توجہ کے ساتھ سنیے گا جو جنتور میں گھر یہ جلسہ نہ ہوتا جو جنتور میں گھر یہ جلسہ نہ ہوتا جو جنتور میں گھر یہ جلسہ نہ ہوتا تو علماء یہاں آنے والے نہ ہوتے تو علماء آنے والے نہ ہوتے جو پیدا میرے کملی والے نہ ہوتے زمانے میں ہر سو انجھا لے نہ ہوتے ہے ہند میں انوکھا مرکز تغف زیدی یہ دیکھت ترجمہ ہے مرکز تغف زیدی